بسم اللہ الرحمن الرحیم جس دن آپ بغیر گوشت کے بندی بنانا چاہتے ہو تو اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کریں جب آپ اس طریقے سے بندی بنائیں گے تو ہر کوئی یہی سمجھے گا جیسے آپ نے زیادہ سارا چکن کا کیمہ اس کے اندر ڈالا ہوا ہے کیونکہ اس کا ذائقہ بلکل چکن کی طرح کا لگتا ہے اور بڑی مسائلے دار رچ کلر فل سی بنتی ہے یہ اس طریقے سے بندی کا کلر بھی خراب نہیں ہوتا بڑا پیارا گرین سا کلر رہتا ہے اس کا یہ ایک کلو بندی ہے اور یہ ہم نے کڑاہی کے اندر پانی کو گوائل کر لیا اس کے اندر ڈال دیتے ہیں اس کو صرف ایک ڈیڑھ منٹ تک آپ نے اس کو پکانا ہے اس کے ساتھ یہ بڑی پیاری ساف ستری بھی ہو جائیں گی اور نرم بھی ہو جائیں گی یہ ہو چکی ہیں ان کو اب نکال لیتے ہیں ان کو ہم نے ایک سراخوں والے برتن میں نکال لیا ہے تاکہ ان کا پانی اچھے سے نکل جائے اور اب اس کو تھڑا ہونے کے لیے رکھ دیتے ہیں پھر اس کی کٹنگ کرتے ہیں بندی ہی ہم کٹنگ کر لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ اس کا ہیڈ اور ٹیل اتار لیتے ہیں درمیان سے ایک کٹل لگا لیتے ہیں تاکہ اگر یہ اندر سے خراب ہے تو نظر آ جائے اسی طریقے سے ساری کٹ لیں گے یہ ہم ایک بولے لیتے ہیں اس کے اندر انڈے ڈال لیتے ہیں دیسی انڈیاں ہمارے پاس یہ تین انڈیاں یہ تھوڑی سی کالی میرج تھوڑا سا گرم سالہ ہاف ٹی سپون سوکھا دنیا ہاف ٹی سپون نمک اس کو اچھے سے مکس کر لیتے ہیں یہ بندیوں کو ہم نے کٹ لی ہے یہ اس کے اندر ڈال لیتے ہیں اچھے سے مکس کر لیتے ہیں پین کو انڈوں کے اندر اچھی طرح مکس کر کے میرینیٹ کر کے رکھ دیتے ہیں سائیڈ پہ اور مسالہ تیار کر لیتے ہیں کڑاہی کو ہم نے چولے کے اوپرہ کھلی ہے ایک کپ اس کے اندر آئل ڈال لیتے ہیں اس میں آئل کام استعمال ہوتا ہے پشک دنیا یہ اس کے اندر ڈال لیتے ہیں یہ ہاف ٹی سپون زیڑا ثابت یہ اس کے اندر ڈال لیتے ہیں یہ میرے پاس لسن اور ادھرک ہے اس کو میں نے چوپر میں ڈال کے باریک چوب کر لی ہے یہ اس کے اندر ڈال لیتے ہیں اس کو لائٹ براؤن کر لیتے ہیں لسن ادھرک کو ہم نے لائٹ براؤن کر لی ہے یہ بڑے بڑے دو عدد پیاز تھے ان کو میں نے چوپر میں ڈال کے چوب کیا ہوا ہے باریک یہ بھی اس کے اندر ڈال لیتے ہیں اس کو تھوڑی در بھون لیتے ہیں پیاز کو بھی ہم نے اچھے سے فرائی کر لی ہے اس کا کلر بھی تھوڑا چینج ہو گیا ہے اب اس کے اندر ڈال لیتے ہیں یہ 1 ٹی سپون حلدی ہے یہ 1 ٹی سپون سرخ میرچ ہے یہ ایک چمچ نمک ہے اور ساتھ ہی ہم یہ ٹماٹر ڈال دیں گے یہ میں چوب کر کے لائیں ٹماٹروں کو دو عدد ٹماٹر تھے یہ بڑے یہ بھی اس کے اندر ڈال لیتے ہیں اس کو اب ہم تھوڑی در بھونیں گے تقریباً پانچے منٹ تک مسالے کو تقریباً ہم نے پانچے منٹ تک بھون لی ہے اس کے اندر پانی ڈال لیں کہ ضرورت نہیں پیش آئی کیونکہ ٹماٹروں کا پانی کافی تھا اس کے ساتھ ہی ہمارے خوشک مسالے بھی پک چکے ہیں یہ جو بھنڈی ہم نے میرینیٹ کر کے رکھی ہوئی تھی یہ اس کے اندر ڈال دیتے ہیں اگر آپ کو ریسپی اچھی لگ رہی ہے تو لائک کر دیں اس کو شیئر بھی کر دیں تاکہ دوسرے لوگوں تک پہنچ جائیں اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں یہ فری ہوتا ہے بہت بہت شکریہ آپ کا اس کو اچھے سے مکس کر لیتے ہیں یہ بلکل بھی نہیں ٹکے گی تقریباً پانچ چے منٹ تاکہ اس کو ہلاتے ہوئے مکس کرتے ہوئے ہم بھونتے رہیں گے اتنی اچھی بھنڈی ہماری تیار ہو رہی ہے تقریباً پانچ چے منٹ ہو گئے اس کو ہم اس کو ہلاتے ہوئے مکس کرتے ہوئے بھون رہے ہیں تو یہ ذرا بھی نہیں ٹوٹی مسالہ دیکھ لیں اس کا پتہ بھی نہیں چل رہا کہ آپ نے اس کے اندر ڈالے ہیں کتنا ریچ سا اس کا مسالہ بنایا ہے مسالے نے آئیل کو چھوڑ دیا ہے اب یہ ایک کپ دہی ہے تقریباً یہ اس کے اندر ڈال دیں گے یہ بہت مزیدار بنتی ہے ایک بار ضرور بنا کر دیکھیں پھر ہی آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کا ٹیسٹ بہت لا جواب ہوتا ہے اور بہت کم آئیل اس کے اندر یوز ہوا ہے دہی کو ہم نے اچھے سے مکس کر لیا ہے اس کے اوپر ڈکنا لگا کے تقریباً داس منٹ تک ہلکی آنچ پر اس کو رکھتے ہیں بیچ میں ایک بار اس کو چیک بھی کریں گے یہ دیکھیں ماشا اللہ یہ میں آپ کو دکھا جاتی ہوں کہ بلکل بھی کوئی بھمڈی ٹوٹی نہیں مکس نہیں ہوئی یہ ہری مرچے ہیں میرے پاس یہ اس کے اندر ڈال لیتے ہیں یہ تھوڑا سا ہرا دھنیا پردینہ یہ اس کے اندر ڈال لیتے ہیں اور یہ تھوڑی ریڈ مرچے ہیں یہ اس کے اندر ڈال لیتے ہیں تو بھنڈی ہماری ماشا اللہ ریڈی ہو چکی ہے اگر آپ کو ہماری ریسپی پسند آئے اس کو لائک ضرور کریں شیئر کریں دوستوں اور شداروں میں پیارا سا کمنٹ کریں اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں بہت بہت شکریہ اللہ حافظ